بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹ ہم ہیٹ ٹرانسفر کا فرسٹ میکانیزم یعنی کہ کنڈکشن سٹڈی کر رہے تھے جو کہ مینلی ہیٹ ٹرانسفر سالٹس کے اندر جو ہے اس کو ڈیل کرتا ہے چونکہ اس میں پارٹیکل جو ہیں وہ اپنی مین پوزیشن کو چھوڑتے نہیں ہیں بلکہ وہیں پر جب ان کو ہیٹ انرجی ملتی ہے تو ان کی وائبریشن انرجی بڑھ جاتی ہے ٹمپریچر کے انکریز ہونے سے اور وہ اپنے نیبر پارٹیکل کے ساتھ پھر وہ اسی وائبریشن انرجی کو شیئر کرتے ہیں یوں نیکس ٹو دا پوری بارڈی کے اندر جو ہیٹ جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے یہ سالٹس ایٹ ریلیونٹ تھا اور اس میں جہاں پر لازٹ ٹائم ہم لوگوں نے ڈسکشن کو چھوڑا تھا وہ تھا آر ویلیو آر ویلیو کا مطلب کیا ہے بسیکلی آر ویلیو تھرمل ریزیسٹنس کو ریپریزنٹ کرنے کے لئے ایک فیکٹر بنایا گیا ہے یعنی کہ اگر آر ویلیو زیادہ ہے تو ہیٹ ریزیسٹنس فار دیٹ میٹیریل اس گریٹر ایس کمپیر ٹو دا آر ویلیو دا آف میٹیریل ہیویں لیس ویلیو اس کو ہیٹ تھرمل ریزیسٹنس بھی کہہ دیتے ہیں اور اس کو آر ویلیو بھی کہتے ہیں اس لئے کہتے ہیں اب اس کا مطلب کیا ہوا اگر تھرمل ریزیسٹنس زیادہ ہے تو ہیٹ بھی تھوڑی ٹرانسفر ہوگی اس مٹیریل میں سے ایک سائٹ سے دوسری ٹائٹ پر اگر تھرمل ریزیسٹنس کم ہے تو ہیٹ جلدی سے ٹرانسفر ہو جائے گی لہذا بیلڈنگ مٹیریل وغیرہ جب سیلیکٹ کرتے ہیں جب بیلڈنگ بنائی جاتی ہیں تو اس میں اس چیز کو خاص طور پر مدن نظر رکھا جاتا ہے کہ کسی جس طرف مٹیریل جو ہے جی اس کو یوز کرنا ہے کہ اس میں تھرمل ریزیسٹنس کتنی ہے اس کی آر ویلیو کتنی ہے اگر فرض کریں ہمارے اس علاقے میں اگر ہم کہتے ہیں کہ ایسا مٹیریل تلاش کر لیں جس کی آر ویلیو کم ہو یعنی کہ اس کی تھرمل ریزیسٹنس تھوڑی ہو تو اس کا انتیجہ کیا ہوگا کہ باہر سے ہیٹ جو ہے وہ ہمارے کمروں میں بہت تیزی سے ٹرانسفر ہوگی تو پھر تو ہمارا پیٹھنا ہی مشکل ہو جائے گا اسی طرح اگر سردیوں میں ہم کمرے کو گرم کریں گے کسی ہیٹر کی مدد سے کسی چیز کے بھی ساتھ تو اگر اس کی آر ویلیو کم ہوگی تو کیا ہوگا انٹرنل ٹمپریچر جو ہوگا وہ ٹرانسفر ہو جائے گا لہذا یہ تھرمل ریزیسٹنس یا آر ویلیو آف میٹیریل جو ہے وہ اس کی بڑی ورث ہے بیلڈنگ میٹیریل کو سیلیکٹ کرتے ہوئے تو پھر ہم اپنی پہلی ڈسکیشن یعنی کنڈکشن کی طرف آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ فرز کریں کہ ہمارے پاس ایک سلیب ہے جس کا ایک کراسیکشنل ایریا اے ہے جس رہنیٹ ہوتی ہے ایریا اے ہے اور اس کی تھکنیس جو ہے دیٹیز ایکول ٹو ڈی ایکس یعنی کہ اس کی یہ مٹائی اس سائٹ سے اس سائٹ سے ڈی ایکس ہے اور اس کی یہ پوری ایک سائٹ کا جو ایریا ہے وہ اے ہے اور اس میں ٹمپریچر جو ہے ہماری دو سائٹ ایک سائٹ کے اوپر ٹی ون ہو جائے دوسری سائٹ کے اوپر ٹی ٹو ہو جائے یعنی کہ ٹی ون زیادہ ہے ٹی ٹو کم ہے تو پھر اس کا مطلب کیا ہوگا کہ دونوں حصوں میں جو ٹمپریچر کا ڈی ٹی اگر ہو جائے اس سائٹ پر بھی اس فیس سے اس فیس کی طرف ڈی ٹو ڈی ٹی ہو جائے یعنی کہ ڈی فرنس ان ٹمپریچر ڈی ٹی سے ہم نے اس کو ریپریزنٹ کر دیتے ہیں تو پھر یہ جو ہی جو ہمارے پاس جو لاس ٹائم ہم نے کہا تھا کہ ایچ کہ اس کی کنڈکٹیوٹی کتنی ہو جائے گی تو دیٹ گیون ایچ ڈی ٹی ڈی ٹی ڈی ٹی ڈی ایکس اور نیگٹیو سائن جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ جو ٹرانسفر جو ہے وہ ڈی ٹی جس طرف کو ڈی ٹی اور ڈی ایکس کی ویلیو ٹم ہو رہی ہے اس طرف کو جو ہے ہماری ہیر جو ہے وہ ٹرانسفر ہو گی جو اس کو ہم ٹمپریچر گریڈینٹ بھی کہتے ہیں کہ جب ایک سائٹ ایک پلیس سے دوسری جگہ پر کسی چیز کی ویلیو کو چینج آتی آتی ہے اس کو ایک ایسی ڈیریکشن جہاں پر میکسیمم چینج ہو اس کو ہم کہہ دیتے ہیں گریڈینٹ کا نام لفظ دے دیتے ہیں تو اس کا مطلب اس کو نونی ٹمپریچر گریڈینٹ کا نام دے دیا اگر اس ریلیشن کو دیکھیں اماری ڈی یہ موڈیفائیڈ فارم ہے ڈی ٹو مائنس ڈی وان ساری ٹی ٹو ٹی وان مائنس ڈی ٹو یعنی کہ ہائر ٹمپریچر مائنس لوہ ٹمپریچر کو نہ اس کو ڈی ٹی کہہ دیا اور یہ جو اس کی ٹھکنیس ہے لینٹ جس کو یہاں پر ٹھکنیس ہے یہ جو ہے یہاں پر یعنی مٹیریل اگر اس طرف سے جاتی ہے اس طرف کو اس ایکوال ٹو کے اے ڈی ٹ آور ڈی ایکس یہ اس کا ایک موڈیفائیڈ فارم ہے اور یہ تو ہے میڈیئر کنڈکشن پراسس کنڈکشن جس کو ابھی میں نے کہا تھا کہ ہیٹ جو ہے ڈیو ٹو دو وائبریشن آف پارٹیکلز موک ہوتی ہے اور مینلی اٹڈیلز دا ٹرانس فر آف ہیٹ ان سالٹس کی بات ہو رہی ہے نیکسٹ ہے کنڈکشن کنڈکشن ایسا ایک پروسیجر ہے ایسا ایک میتھڈ ہے جس میں ہیٹ جو ہے وہ ایکچول مومنٹ آف پارٹیکلز کہ لیں یا مالیکیولز کہ لیں اس کی کے نتیجے میں ہیٹ جو ہوتی ہے وہ ٹرانس فر ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ سالٹس کے اندر تو پارٹیکل مووی نہیں کر سکتے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر مگر لیکوٹ اور گیسز اس میں تو پارٹیکل ایک جگہ سے دوسری جگہ تک موو کر سکتے ہیں تو اس لئے یہ میتھڈ جو ہے ہیٹ ٹرانس فر کا یہ مینلی ڈیلز ترانس فر آف ہیٹ ان لیکوٹس اینڈ سالیڈز بیسیکلی یہ دونوں چیزوں کو ایک فلوٹ کا نام دیا جاتا ہے فلوٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی وہ سٹیٹ آف میٹر کہ جس میں ہیٹ جو ہے ساری جو کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک فلو ہو سکتا ہو ڈیو ٹو دا موشن آف پارٹیکل تو فلوٹ میں ہیٹ ٹرانس فر کے لیے ہمارے پاس کنویکشن ہے تو اس میں ہیٹ جو ہوتی ہے وہ ایکچول موومنٹ آف پارٹیکل فرز کریں پانی ہے پانی کی ایک سائٹ پر ہم گرم کرنا شروع کر دیتے ہیں تو دوسری سائٹ پر ہیٹ جو ہوتا ہے وہ ہائی انرڈی پارٹیکل جو ہوتے ہیں وہ دوسری طرح پینٹریٹ کر جاتے ہیں تو اس کا اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں ہوا میں ہیں گیسز کی شکل فارم جو ہے ہمارے پاس ہوا ہے ہوا میں کیا ہوتا ہے اگر ایک سائٹ سے ہم گرم کرنا چاہتے ہیں کمرے کو گرم کرتے ہیں تو پارٹیکل آپ کو پتا ہے کہ وہ ایکچول موومنٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے جہاں پر ٹمپریچر بڑھ جاتا ہے وہاں پر ڈینسٹی کم ہو جاتی ہے ہوا اوپر کوٹ جاتی ہے اور پھر جو سائٹز میں جہاں پر لو ٹمپریچر ہوتا ہے وہاں سے موو کر کے وہ اس طرف کو آ جاتی ہے گیسز اور یہی ہمارے پاس کنسپٹ ہے روشنطان وغیرہ کا سب چیزوں کا تو مینلی یہ ڈیلز دا ٹرانسفر آف ہیٹ ان لیکوڈز اب دیکھتے ہیں کہ جو فیکٹرز جو ہیں کن کن پر جو ہے وہ جو ہیٹ ٹرانسفر جو ہے وہ کنویکشن میں بیس کرتی ہے نمبر ون پر ہے ٹمپریچر ڈیفرنس آپ کو پتہ ہے ٹمپریچر ڈیفرنس جتنا زیادہ ہوگا اتنا اس میں یہ ہیٹ جو ہے وہ جلدی سے ٹرانسفر ہوگی چونکہ جہاں پر ہائی ٹمپریچر ہوتا ہے آپ نے یہ ہمیشہ پڑھا ہے کہ وہاں پر ہوا اوپر گھوٹ جاتی ہے یا وہاں سے ٹمپریچر ڈیفرنس ہی ایک مین چیز ہے میں پہلے میں بھی دیکھا تھا کہ ٹرانسفر ہیٹ جو ہوگا جب تنا زیادہ ٹمپریچر ڈیفرنس ہوگا وہاں تیزی سے جائے گی اور دوسرے نمبر پر ہے نیچر آفلیوٹ فلیوٹ کی نیچر کیا ہے زیادہ ویسکس ہوگا تو مشکل سے جائے گی لیس ویسکس ہے تو جلدی سے جائے گی پھر ایسا مٹیریل ہے جو اس کا ہیٹ کو تیزی سے کنڈکٹ کرتا ہے تو وہ بھی اس میں ہیٹ جو ہے وہ تیزی سے موو کرے گی اگر فرس کریں میں ایسے آپ کو اگزامپل دینا چاہتا ہوں آپ کے پاس یہ جمرکری پارا جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے یہ ایک فلیوٹ کی شکل ہے اور دوسری طرف یہ ایک اچھا کنڈکٹر بھی ہے اگر اس کو گرم کرتے ہیں تو اس میں ہیٹ بڑی جلدی سے جائے گی اور لیکن اس کے مقابلے میں اگر کسی اور چیز کو لیتے ہیں لیکوڈ میں فرس کریں اس کے مقابلے میں پانی کی بات کریں تو اس میں کم تیسرا فیکٹر جو ہے وہ کہتا ہے کہ دینسٹی ہے وسکاسٹی ہے سپیسیفک ہیٹ ہے اور یہ تھرمل کنڈکٹیوٹی وغیرہ یہ سارے جو فیکٹرز ہیں وہ کنڈکشن ساری کنڈکشن کے لیے افیکٹرز ہیں اور پھر اس میں بات یہ ہے کہ فرس کرنے کے پانی کو آپ گرم کرتے ہیں اگر کسی پامپ کے ذریعے بڑی تیزی سے ایک دوسرے جگہ ٹرانسفر اس کو کر دیتے ہیں تو ہیٹ اتنی تیزی سے وہاں پر چلے جائے گی آپ کو شاید یہاں پر تو ایکسپینس نہیں ہے فارن کنٹریز میں گھروں کے اندر ایک ہیٹنگ سسٹم ہوتا ہے وہاں پر ایک بہت بڑے وائلر میں وہ پانی کو گرم کرتے ہیں پھر ایک موٹر کے ساتھ اس کو پورے گھر میں سرکولیٹ کر دیتے ہیں اور وہ تیزی کے ساتھ پورے گھر کے اندر وہ ہیٹ جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے اب کہتے ہیں نیچرل جو ہے کنڈکشن کہاں کہاں پر ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ دنسٹی کی وجہ سے ہے اب وہ اس کی مین چیز جب کہیں پر ہم آگ جلاتے ہیں کیا ہوتا ہے وہی بات جو بھی تھوڑی زر پہلے میں نے کہی ہے کہ وہ جہاں پر آگ جلاتے ہیں وہاں پر دنسٹی کم ہو جاتی ہے ہوا حلکی ہو کے اوپر کوٹ جاتی ہے اور دوسری طرف سے یہ اپنا جو ہے ہیٹ جو ہے وہ تھنڈی ہوا جو رش کرتی ہے تو ورز دیٹ پلیس ویر دنسٹی has ڈیکریز تو یہ ایک نیچرل ہے ہم اس کو تو موو نہیں کروا رہے تو یہ ایک نیچرل کا ہے دوسری اس کے اگزامپل بھی وہ کہہ دیتے ہیں کہ ایئر فرو جو اب بیچ بیچ کیا ہے کراچی میں اگر آپ جائیں تو وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ ہوا چلتی رہتی وہ کیوں چلتی رہتی ہے کہ دن کے وقت پانی جو ہے وہ گرم ہو جاتا ہے آہ سواری پانی جلدی سے گرم نہیں ہوتا اس کے مقابلے میں سینڈ جو ہے وہ جلدی گرم ہو جاتی ہے جب دھوپ پڑتی ہے جو زمین ہے سینڈ ہے وہ گرم ہو جاتی ہے تو اس پر جو ہوا ہوتی ہے اس کی دنسٹی کم ہو جاتی ہے تو پانی کی طرف سے ہوا جو ہے وہ ٹو ورڈز سیٹی یا ٹو ورڈز شور ٹو ورڈز بیچ ایریہ جو ایریہ ہوتا ہے جو ارث ہوتی ہے اس کی طرف تیزی سے وہ موو کرتی ہے چونکہ ریت گرم ہو گئی وہاں پر ہوا اوپر کوٹ کی دنسٹی کم ہو گئی تو پانی پر جو ہوا کی دنسٹی زیادہ تھی تو اس پریشر ڈیفرنس کی وجہ سے ہوا اس طرف موو کر جاتی ہے لیکن اس کے مقابلے میں رات کو کیا ہوتا ہے پانی جو ہے وہ سینڈ کی نسبت دیر سے تھنڈا ہوتا ہے چونکہ نیوٹنز لاف کولنگ کے مطابق کیا ہے جو چیز جلدی گرم ہوتی ہے وہ تھنڈی بھی جلدی ہوتی ہے تو پانی جو ہے وہ دیر سے تھنڈا ہوتا ہے تو رات کے وقت جو ریت ہے وہ جلدی تھنڈی ہو جاتی ہے اس کا ٹمپریچر کم ہو جاتا ہے لیکن پانی کا ٹمپریچر زیادہ رہتا ہے پھر وہ جو پروسیجر جو دن کے وقت ہوا تھا ہوا اس سے اولٹ چلنا اتنا شروع ہوتی ہے کیونکہ ہوا کا پانی کے اوپر جو ہوا ہے وہاں پر ٹمپریچر پانی کا زیادہ ہونے کے وئے سے دینسٹی کم ہے اور جو سینڈ کے اوپر ہے ہوا وہ ٹمپریچر کم ہونے کے وئے سے دینسٹی زیادہ ہوتی ہے لہذا سینڈ سے یعنی کہ سیٹی سے ٹوورز بی ٹوورز سی پانی کی طرف ہوا موپ کرنا شروع کر دیتی ہے یہ ایک نیچر پراسس ہے چلتا رہتا ہے اور دوسری بات کہ کبھی ہم دیکھیں یہ فوس کنوینشن بھی کنویکشن بھی ہوتی ہے وہ فوس کنویکشن کیا ہے کہ ہم خود کسی فین ہیٹر کے ساتھ کوئی پنکھا لگا کر جس کو پہلے میں نے ابھی آپ کو اگزامپل دی ہے کہ وہ گھروں کے اندر ایک پمپ لگا کر وہ پونے گرم پانی کو ایک دوسری جگہ پر وہ سرکولیٹ کرواتے ہیں تو وہ یوں ہوئی ٹرانسفر ہوتی ہے یہ فرنس جو ہوتی ہے اس کے اندر جو اس کا ہیٹنگ سسٹم ہوتا ہے وہاں پر بھی وہاں قیدہ فین لگائے جاتے ہیں اس کے نتیجے میں تاکہ وہ وہاں پر جو گرم ہوا ہے وہ اٹ جائے اور وہاں پر تھنڈی ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں جو آگ جو ہے وہ اتنا تیزی سے چلنا شروع ہو جاتی ہے تو یہ بھی ایک اگزامپل ہے اب انشاءاللہ تھرڈ میکنزم ہے آپ کے پاس ریڈیئیشن یہ نیکس ڈسکیشن میں ہم لوگ پڑھیں گے اوکے تھینکیو ایرمان اسلام علیکم